آج میں ایکسپلین کرنے والا ہوں اوکچا مووی so make sure to subscribe and press the bell icon now let's start the movie مووی کے آغاز میں ایک کمپنی کی سی او اپنے ورکر سے کہہ رہی تھی اس نے سپیشل سپر پگز کو الگ الگ کنٹریز میں بھیج دیا تھا اس کے بعد انہیں یہ معلوم ہو سکے گا کہ سپر بریڈنگ کے لیے کونسی جگہ بہتر ہے اور پھر دس سال کے بعد ایک کمپیٹیشن ہوگا جس میں سپر انیمل کا ایوارڈ دیا جائے گا اور ان کو بھی پرائز دیا جائے گا جنہوں نے ان اینیملز کا اچھے طریقے سے خیال رکھا ہے اس شوہ میں جو بھی اینیملز سب سے زیادہ ہیلدھی اور گروہ ہوگا اس کو پوری دنیا میں دکھایا جائے گا اب اس بات کو دس سال ہو چکے تھے دس سال کے بعد ہم ایک لڑکی دکھائی جاتی ہے جس کا نام میجا تھا میجا ساؤتھ کوریا کے پھاڑوں میں رہا کرتی تھی اور اس نے ایک سپر پگ کو اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا اور اس سپر پگ کا نام اگجا رکھا ہوا تھا ہم دیکھتے ہیں کہ میجا اگجا کے ساتھ جنگلوں میں رہتی تھی اور وہاں پر وہ فروٹس کو کلیکٹ کر رہی تھی تب ہی وہ اگجا کو پانی میں جانے کا کہتی ہے کیونکہ اس کے کچھ مچھلیاں چاہیتی کھانے کے لیے میجا کے گین فیادر نے گھر پر ایک مائک لگایا ہوا تھا جس سے وہ کبھی بھی میجا کو اناؤنس کر کے بلا سکتے تھے مگر میجا اور اگجا تو جنگل میں ہی سو گئے تھے جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ جلدی سے شارٹ کٹ لیتی ہے تاکہ وہ جلدی سے گھر پہنچ سکے اور پہاڑ پر سے گزرتے ہوئے میجا کا پاؤنس ہلیپ ہو جاتا ہے اور وہ پہاڑ سے نیچے گر جاتی ہے مگر تب ہی اگجا ایک رسی سے اس کو بچا لیتا ہے اور اس کو بچاتے بچاتے خود نیچے گر جاتا ہے اب وہ اپنے فرنڈ اگجا کو ڈھونڈنے کے لیے نیچے جاتی ہے اور اس کو آواز لگاتی ہے اگجا مگر تھینک فولی اگجا تو بلکل ٹھیک تھا وہ جلدی سے اگجا کو گلے لگا لیتی ہے اور یہاں پر ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ دونوں بہت اچھے دوست تھے اور جب رات کو میجا اپنے گرینڈ فادر کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی اس کے گرینڈ فادر اس کو بتاتے ہیں میجا تمہارے انکل آ رہے ہیں یہ وہی انکل تھے جنہوں نے ان کو ایک سپر پک دیا تھا جو کہ اگجا تھا اور میجا کے انکل بھی اسی کمپنی کے لیے کام کیا کرتے تھے جس کے بارے میں میں مووی کے سٹارٹ میں بتایا گیا تھا میجا رات کو سونے کے لیے اگجا کے پاس چلی جاتی ہے ان دونوں میں بہت زیادہ گہری اٹیشمنٹ تھی اگلے دن میجا کے انکل اپنی پوری ٹیم کے ساتھ ان کے گھار آ جاتے ہیں انہوں نے اگجا کے کانوں میں ایک ڈیوائس لگائی ہوئی تھی جس سے وہ یہ معلوم کر سکتے تھے کہ اگجا کی ہیلتھ کیسی ہے وہیں پر ہمیں میجا کے انکل کے ساتھ ایک ڈاکٹر پر دکھایا جاتا ہے یہ سپر پک کی بریڈنگ کیا کرتے تھے اب جب ڈاکٹر میجا کے سپر پک اگجا کو دیکھتا ہے تو وہ حیران ہو جاتا ہے کیونکہ انہوں نے اپنی لائف میں ایسا سپر پک کبھی نہیں دیکھا تھا اب وہ ایک انٹرویو دیتے ہیں کہ ہم نے آج سے دس سال پہلے سپر پک کو الگ لگ کنٹری میز میں بھیجا تھا اور اب تک ہم نے اوکجا جیسا سپر پک نہیں دیکھا اس لئے اب سپر اینیمل کا خطاب میجا اور اس کے گرینڈ فادر کو مل جاتا ہے وہ ڈاکٹر میجا کے گرینڈ فادر سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے اس سپر پک کو کیسے رکھا یہ اتنا ہیلڈی کیسے ہیں گرینڈ فادر بتاتے ہیں کہ ہم نے اسے کھلے پاڑوں میں چھوڑ دیا اور جو کوئی بھی نیچر میں رہتا ہے وہ ہیلڈی رہتا ہے گرینڈ فادر میجا کو اس کی پیرنٹس کے گریو پر لے کر آتا ہے وہاں پر وہ اسے گولڈ کا پک دیتے ہیں میجا کہتی ہے گرینڈ فادر آپ یہ مجھے کیوں دے رہے ہیں تو وہ بتاتے ہیں فیلحال اوکجا تم سے دور جا رہا ہے مگر میجا اپنے گرینڈ فادر سے کہتی ہے ہم نے اوکجا کو تو خرید لیا تھا تو یہ لوگ اوکجا کو کیسے لے جا سکتے ہیں مگر گرینڈ فادر میجا سے کہتا ہے میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا اوکجا ہمارا کبھی بھی نہیں تھا یہ سن کر میجا کافی زیادہ اداس ہو جاتی ہے میجا کے گرینڈ فادر بتاتے ہیں کہ آج رات آپریشن کمپنی والے اسے ایک لگ ڈپارٹمنٹ میں رکھیں گے اور پھر اسے امریکہ لے جائیں گے اب یہ سن کر میجا کافی زیادہ اداس ہو جاتی ہے وہ اپنے گرینڈ فادر سے غصہ تھی کہ انہوں نے آج تک اسے یہ سچ کیوں نہیں بتایا وہ جلدی سے گھر کی طرف بھاگنے لگتی ہے جب وہ جا کر دیکھتی ہے تو وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا وہ لوگ اوکجا کو لے جا چکے تھے وہ جلدی سے بھاگتی ہے روڈ کی طرف جاتی ہے لیکن وقت دیکھتی ہے کہ اوکجا کو تو لے جا چکے تھے اس کے بعد وہ دوبارہ سے گھر آتی ہے یہ اس کی ڈیسٹنی ہے اور تم اور میں اس چیز کو نہیں بدل سکتے مگر میجا نہیں رکھتی ہے وہ جلدی سے بھاگتی ہے اور ٹرین میں بیٹھ جاتی ہے اور پھر کچھ دیر بعد وہ اپنی کورپریشن کمری میں پہنچ جاتی ہے وہ وہاں پہنچ کر ریسپشنیسٹ سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے مگر ریسپشنیسٹ اس کی کوئی بھی بات نہیں سن رہی تھی وہ دروازہ توڑتی ہے اور آفیس کے اندر انٹر ہو جاتی ہے وہ وہاں آفیس میں اپنے انکل کو ڈھونڈ رہی تھی مگر تب ہی وہ جب نیچے دیکھتی ہے تو اگجا کو ایک ٹرک میں لوٹ گیا جا رہا تھا اس کو وہ یہ لوگ یہاں سے بھیج رہے تھے مگر جب میجا نیچے آتے ہیں تو وہ ٹرک جا چکا تھا مگر میجا پھر بھی حمد نہیں ہارتی وہ بھاگتی ہے اور وہ بھاگتے بھاگتے اس ٹرک کے اوپر چڑ جاتی ہے وہ بار بار اگجا کا نام چلا رہی تھی اگجا 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 بھی اس کے آواز سن لیتا ہے تب ہی ہم وہاں پر ایک اور ٹرک کو دیکھتے ہیں اس ٹرک میں دو آدمی بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے ماسک پہنا ہوا تھا وہ اس ٹرک والے کو کہتے ہیں جس میں اگجا تھا سنو ہماری بات ہم کوئی ٹیلریسٹ یا ڈاکو نہیں ہے آپ ٹرک کو پلیز روک دیجئے ہمیں آپ سے کچھ کام ہے میجا کی انکل جو اس ٹرک میں بیٹھے تھے اور ٹرک ڈاوائر ان لوگوں کی باتیں سن کے حیران تھے کہ آخر یہ لوگ کون ہیں اب جب ٹرک ایک ٹرنل میں پہنچتا ہے وہی آدمی جو دو آدمی تھے اور انہوں نے ماسک پہنا ہوا تھا وہ اگجا والے ٹرک کو روک لیتے ہیں اور اگجا کو باہر نکال لیتے ہیں میجا دور کھڑی اگجا کا نام بلاتی ہے اگجا جب میجا کو دیکھتا ہے تو وہ اس کی طرف بھاگنے لگتا ہے اور وہ اس کو پر بٹھا کر بھاگ جاتا ہے وہ لوگ بھاگتے ہوئے ٹینل سے روڈ پر آگئے تھے اور پھر وہ ایک انڈرگراؤنڈ مال میں آ جاتے ہیں وہی پر اس کا پیچھا ماسک پہنے ہوئے لوگ بھی کر رہے تھے بھاگتے بھاگتے میجا اور اگجا کی حالت کافی زیادہ خراب ہو چکے تھے تب بھی بلیک ماسک پہنے ہوئے آدمیوں دونوں کو ٹرک میں بٹھا کر لے جاتے ہیں اب وہ میجا کو بتاتے ہیں کہ وہ اے ایل ایف ہیں یعنی کہ وہ اینیمل لیبریشن فنڈ سے ہیں اور وہ اینیمل لورز ہیں ان کا کام ہے کہ کوئی بھی جانور اگر مصیبت میں ہو تو اس کو بچائیں اسی لئے انہوں نے اگجا کو بھی بچایا ہے اور چالیس سال سے ان کا گروپ یہی کام کر رہا ہے اور وہ لوگ غلط لوگوں کو بھی ایکسپوز کرتے ہیں اب انہیں اے ایل ایف کا لیڈر میجا کو بتاتا ہے کہ وہ اگجا کو ایک لیبارٹری میں بھیج دیں گے اور وہاں لے جا کر اس پر لگ لگ قسم کے ایکسپیرمنٹ کیے جائیں گے اور پھر اسے ایک پک کمپیٹیشن کے لیے بھیج دیا جائے گا وہ لیڈر اس کو یہ بھی بتاتا ہے کہ اس لیب میں اگجا جیسے اور بھی اینیملز ہیں اور اس لیب تک پہنچنا آسان کام نہیں ہے اس لیے ان لوگوں کو اگجا کے کان میں ایک ڈیوائس لگانی ہوگی جس کے بعد اگجا کو وہ اس لیب میں بھیج دیں گے تاکہ وہ لوگ جب بھی اگجا پر کوئی ایکسپیرمنٹ کریں تو وہ لوگ اس کو ریکارڈ کر سکیں اور پوری دنیا کو دکھا سکیں مگر ان کی کمپنی کا یہ پرنسپل تھا کہ اگر میجا نہ بول دے گی تو وہ کبھی بھی اگجا کو اس لیب میں نہیں بھیجیں گے اب یہاں پر میجا کہتے ہیں کہ وہ پہاڑوں میں دوبارہ اگجا کے ساتھ جانا چاہتی ہے مگر جو اس کمپنی کے لیڈر کا ساتھی تھا وہ جھوٹ بول دیتا ہے کہ میجا کہہ رہی ہے ہاں کہ وہ اس اگسپیرمنٹ کے لیے تیار ہے اور اب وہ اگجا کے کانوں میں ڈیوائس لگا دیتے ہیں اور وہ لوگ خود پانی میں کوچ جاتے ہیں میجا اور اگجا کو چھوڑ کر اور وہاں پر پولیس آ جاتی ہیں ابھی سب واقعے کی وجہ سے اس کمپنی کی بہت زیادہ بدنامی ہو چکی تھی کہ کیسے ایک کارپریشن والے ایک بچی اور اس کے دوست کو لگ کر رہے ہیں یہ سب دیکھ کر کمپنی کی سی ای او ایک پلان کرتی ہے بلکل ٹھیک ہو جائے گا پیرہم آسانی سے اپنا کام نکال سکتے ہیں اس کے بعد میجا کے جو انکل تھے جو کہ اس کمپنی میں کام کیا کرتے تھے وہ میجا کو اپنے ساتھ نیو یورک لے کے جا رہے تھے کمپنی کے کہنے پر میڈیا والے ان کے بہت زیادہ پکچرز لے رہے تھے تاکہ وہ یہ شو کروا سکیں کہ وہ میجا اور اگجا کو لے جا کر ملا سکیں پلین میں میجا انگلیش کی بک بھی پڑتی ہے تاکہ اس کو تھوڑی سی انگلیش آسکے اور یہاں پر پارٹ من کا اختتام ہوتا ہے